الحمدللہ رب العالمین انکم تم صادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بسیلت القرآن میں خوش آمدید الحمدللہ آج تیسمہ پرگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے نشست میں سورة البقرآ آیت نمبر چورانوے تا آیت نمبر نینانوے کا ہم مطالع کریں گے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں قرآن اکیڈمی سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ہماری محفل کو سجاتے بھی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے آپ لوگ ناظر اکرام الحمدللہ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت سے پرگرام کا باقعہ داغاز فرما دیا ہے سب سے پہلے آپ سب کی ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے قرآن سیکھیں ہر برتبہ ایک مبارک فرمان ہم سمجھتے ہیں زیل میں آئیے آج کا فرمان سمجھتے ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی دو آیت سیکھنا یا سکھانا دو اوٹنیوں سے بہتر اور تین تین سے بہتر اور چار چار سے بہتر ہے اس طرح آیتوں کی تعداد اوٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے دیاری بعد تو زمانے میں اوٹ سواری کے لیے سے مال ہوتا تھا اور سواری قیمتی شئے ہوا کرتی ہے لیکن اللہ کے رسول فرمان صلی اللہ علیہ وسلم دو آیتیں سیکھنا دو اوٹنیوں سے بہتر تین سیکھنا تین سے بہتر اور چار سیکھنا چار سے بہتر تو جتنی آیتوں کی تعداد ہم سیکھیں گے اس کے پیرلل جتنی اوٹنیاں ہیں ان کے مقابلے میں یہ بات بہتر ہوگی ناظرین کرام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید توفیق دیں ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل رہیں اور بلسیلت القرآن اس پرگرام کا یہی مقصد ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو آج جیسے کہہ اس کیا گیا سرود البقرہ آیت 94 آیت 99 کا مطالعہ کر رہے ہیں آئیے حسب معمول سے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں دیگر لوگوں کے سوا ہے تو پھر عارضو تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو اور وہ ہرگس کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے ان یہود کو زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حدیث حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ اسے زندگی دی جائے ہزار برس کی اور یہ طویل مدت تک جینا نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا تو وہ جان لے کہ بے شک انہوں نے قرآن نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور ہدایت اور خوشخبری ہے مؤمنوں کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کا تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا اور یقینا ہم نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات اور ان آیات کا انکار نہیں کر رہے لیکن نافرمان نازل کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سرط الباخرہ آیت 94 تا آیت 99 کا حسب معمول آگے بڑھتے ہیں ترجمہ کے بعد اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ربط آیات سے مراد کہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں پچھلی آیات سے ان کا تعلق کیا بنتا ہے گدشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے حسد انکار حق اور مزید نافرمانیوں کا بیان تھا گدشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے حسد انکار حق اور مزید نافرمانیوں کا بیان ہے ان آیات میں ان کی حب دنیا موت سے فرار اور بغض و عنات کا تذکرہ ہے گویا ناظر کرام مسلسل ایک بیان بنی اسرائیل کے حوالے سے جاری ہے اور ان کے کرتوتوں کو ان کے جرائم کو قرآن نے ہمارے سامنے نمائع کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں کون بتائے گا جی وہ پہلی امت مسلمہ وہ تھے اس کے بعد اب ہم ہیں تو اب ہماری بھی وہی کام نہ کریں جو وہ کر چکے تھے ماشاءاللہ بہت پیارا جواب آیا کہ پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل اب ہم مسلمان امت مسلمہ تو ان کے کرتوت اور جرائم اس لئے بیان کیے گئے کہ ہم ان حرکتوں سے بچنے کی کوشش کریں ورنہ ان پر اللہ کا جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ ہمیں معفوظ رکھے ان کرتوتوں کا نتیجہ اس عذاب کا مستحق ہمیں بھی بنا سکتا ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعرف کی طرف کہ کن معضوات پر آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ پہلی بات یہود کی دنیا پرستی اور موت سے نفرت کا تذکرہ دنیا کی محبت میں ڈوب گئے اور موت سے فرار اختیار کرنے لگے یہ ذکر آئے گا دوسری بات رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے حسد کا بیان یہ ذکر تو بار بار آ رہا ہے لیکن بار بار قرآن نے اس کو نمائع کیا تو یہ ہیں تعرف کے حوالے سے دو پہلو جن پر آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی ناظر کرام تعرف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تذیعے کی طرف آئیے دیکھتے ہیں آیات 94 تا 99 94 تا 99 کا تذیعہ ابتدان آیت 94 تا 96 کا تذیعہ ہمارے سامنے ہے یہود کی حب دنیا اور موت سے فرار کا بیان اور آیت 97 تا 99 میں یہود کا حسد کے مارے جبریل علیہ السلام پر بہتان لگانے کا ذکر ہے کیا بہتان لگایا اس کی تشریح آگے چل کر آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ ناظر کرام الحمدللہ ہم نے ربط آیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی تعرف کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور آیات کا تذیعہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا آپ چلتے ہیں حسد میں معمول ایک ایک آیت پر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے آیت 94 کا نائنٹی فور کا مطالعہ کریں ارشاد ہوا آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں سور البقرہ آیت 94 کا ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر اللہ کے ہاں دیگر لوگوں کے سوا ہے تو پھر آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو آئیے ناظر کرام تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات ہم نے لکھی ہے آخرت کا طلبگار موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے مگر ان آیات میں بیان کس کا چل رہا ہے یہود کا اور دنیا کی محبت میں دوبے ہیں تو آخرت کو فراموش کر دیا قرآن کہہ رہے تم اپنے آپ کو اللہ کا چہیتہ سمجھتے ہو یہ ذکر پہلے آئے نا یہ کہتے تھے ہمیں تو جہنم کی آگ چھوے گی نہیں سوائے چند دن کے یہ ان کو ضعوم تھا اس گھمنٹ کے اندر مبتلا تھے تو قرآن کہتے ہیں اچھے تم اتنے چہیتے ہو اللہ کے اتنے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو دوسری بات کیا لکھی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں موت ہی رکاوٹ ہے تو جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا جسے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہوگا کیا وہ موت سے ڈرے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا ناظر اکرام ہم بھی دیکھ لیں اللہ سے محبت ہمیں ہے کے نہیں آخرت کی زندگی کو ہم ابدی اور ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں کے نہیں اگر ہاں تو پھر موت کا کیا ڈر ہے اللہ سے ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے مگر یہود کو کیا کہا گیا تم اپنے آپ کو چہیتہ سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا کے لوگوں میں سے تم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہو تم اللہ کی گوڈ بکس میں ہو اور تمہارے سوا باقی کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے یہود کے بارے میں آپ کے علم ہوگا دوسرے لوگوں کو یہ جینٹائلز کہتے ہیں جانوار ان سے بھی بتر کہتے ہیں تو اگر تمہیں اتنی ہی اپنی ذات کے بارے میں گھومنڈ کا معاملہ پیش آ چکا ہے تو کیوں نہ تم اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے موت کی تمنہ کرو یہ دعوت ان کو دی گئی سمجھنے کی بات کیا ہے اور بندہ آخرت کا طلبگار ہوگا تو موت کے لئے ہمیشہ تیار رہے گا اور اللہ سے ملاقات کا جس سے شوق ہوگا وہ موت سے درتا نہیں بلکہ موت کے لئے تیار رہتا ہے لیکن ناظر کرام اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت مانگنا شروع کرنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے موت مانگنے کو منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی جاری موت کے لئے تیار رہنے کی جب آئے بندہ اس کے لئے تیار رہے اللہ ہمیں ہماری موت کے حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ناظر کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر چورانوے کے بعد اب آئیت نمبر پچانوے کا مطالعہ کرتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں اگلی آیت کو ارشاد ہوا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ آئیے آئیت نمبر پچانوے کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو یہود کا یہ بیان جاری ہے آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں آئیت نمبر پچانوے پہلی بات یہود کا موت کی تمنا سے فرار موت کی تمنا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کیوں حرکتیں ایسی ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں کہ اللہ کو مو دکھانے کے قابل نہیں لکھا ہے حب دنیا کی وجہ سے بدعامالیوں میں مبتلا تھے حب دنیا کی وجہ سے بدعامالیوں میں مبتلا تھے گناہوں کا وہ ڈھیر اپنے اوپر لادو چکے ہیں کہ اللہ کو فیس کرنے کو تیار نہیں ناظر کرام یہ ہے ساری برائیوں کی جڑ اور بنیات حب دنیا دنیا کی محبت اسی میں ڈوب کر انسان اللہ کے حکامات کو پامال کرتا ہے آخرت کی منزل کو کھوٹا کرتا ہے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے کیوں یہ تمنا نہیں کر رہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں اچھا گر بھائی آپ سے سوال کروں کہ کیا آج بائی لارج ہم مسلمان موت کے لیے تیار نظر آتے ہیں کیا جواب دیں گے کیوں وجہ کیا سمجھ آتی آپ کو یہی سمجھ آتی کہ وہ تیار نہیں ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے کچھ پرپیشن بھی نہیں کر رکھی اصل بات ہے کہ پرپیشن نہیں ہے نا بھائی آدمی کسی منزل کی طرف رواہ دواہ ہو تو اس تیاری کرتا ہے نا سفر کی ان کا حال کیا تھا یہود کا گناہوں کا بوجھ اتنا لات چکے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اور اللہ مجھے اور آپ کو ہماری موت کا یقین بھی عطا فرمائے کل پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے اس بات کو سامنے رکھ کر اللہ مجھے اور آپ کو زندگی بسر کرنے کی توفیق دے بڑی پیاری ایک حدیث اللہ نے ذہن میں اس وقت مجھے ڈالی ہے یاد دہانی کرا دی اللہ نے گویا کہ حدیث ہے جامع ترمیزی میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لئے جو موت کے بعد آنے والی اقل مند کون ہے آج دنیا میں اقل مند کسے سمجھتے فروڈ کر کے کمالے رات و رات عمیر بن جائے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کسے اقل مند کہہ رہے ہیں جو عمل کرے اس زندگی کے لئے جو موت کے بعد آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس اقل مندی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ناظر کرام بات کو آگے بڑھاتے اور آیت نمبر چھانوے کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے مطالعہ کریں سورة البقر آیت نمبر نائنٹی سکس کا ارشاد ہوا آئیے ناظر کرام ترجمہ سمجھتے ہیں سورة البقر آیت متشانوے کا ارشاد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پائیں گے ان یہود کو زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ اسے زندگی دی جائے ہزار برس کی اور یہ طویل مدت تک جینا نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ناظر کرام سورة البقر آیت نمبر چھانوے کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور تشریح کی طرف چلتے ہیں اس آیت کے حوالے سے پہلی بات یہود کی لمبی تمناوں کا ذکر مشرکوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ زندگی کے حوالے سے ان کو جینے کے حوالے سے ان کو بہت مدت مل جائے مشرکوں کو معاملہ کیا تھا عرب کے مشرکین کا کہ ان کے ہاں برسوں سے کوئی نبی نہیں آئے کوئی کتابیں نہیں آئیں ان کا معاملہ کیا تھا یہ تو نبیوں کو ماننے والے کتابوں کو ماننے والے آخرت کو ماننے والے اور یہ کیا چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ طویل عمر چاہیے ہیں ہزار برس بھی جینا چاہتے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہزار برس کی عمر دے دیا جانا بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا دوسری بات واضح لکھا ہے مشرکین سے بڑھ کر دنیا کے حریص مشرک تو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یہ تو اللہ کو پیغمبروں کو کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر اس کے باوجود دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے الحمدللہ آج ہم صورت البقرہ کی مزید آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر چھانوے کا مطالعہ بریک سے پہلے مکمل ہوا تھا جہاں ذکر آیا کہ مشرکین سے بڑھ کر زندگی کے حریص بننا چاہتے ہیں یہود ہزار ہزار برس کی عمر چاہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ اتنی طویر عمر دے دیا جانا بھی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گا جانا تو ہے آپ کو بھی مجھے بھی ہر ایک کو تو کیوں نہ آئندہ کی آدمی فکر کر لے کتنی طویر عمر مل جائے پھر بھی پیشی تو اللہ کے سامنے ضرور ہو کر رہے گی ناظر کرام آپ کی دلچسپی کے لیے یہ جو موضوع بھی ہم نے صورت البقرہ آیت من نائنڈی فور نائنڈی فائف نائنڈی سکس میں مکمل کیا یہی بات صورت الجمعہ میں بھی آتی ہے اٹھائیسے پارے میں صورت جمعہ میں بھی یہ تفصیل آئی ہے صورت جمعہ میں آیت انبر چھ سات اور آٹھ میں تفصیل آتی ہے کہ یہ یہود سب سے بڑھ کر دنیا میں مال کے اور دولت کے حریص بنے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے موت کی تمنہ کرو لیکن کیوں نہیں کریں گے موت کی تمنہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے وہ بھیج چکے ہیں آئیے ناظرین اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر ستانوے کا مطالعہ کرتے ہیں صورت البقرہ ارشاد ہوا قل من کھان عدو لجبریلا فإنہو نزلہ علا قلبیک بیذن اللہ مصدقا لما بین یدئی مصدقا لما بین یدئی وہدوں وبشروں للمؤمنین آیت ترجمہ سمات فرمائیے صورت البقرہ آیت نمبر نائنٹی سیون ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا تو وہ جان لے کہ بے شک انہوں نے قرآن نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل کی گئیں اور ہدایت اور خوشخبری ہے مؤمنوں کے لئے یہ ہے صورت البقرہ کی آیت ستانوے کا ترجمہ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف آئیے سف سے پہلے بات دیکھتے ہیں تشریح کے اعتبار سے یہود کی حق دشمنی کا تذکرہ حق سے جو دشمنی انہوں نے اختیار کی اس کا تذکرہ آ رہا ہے کیا حسد ہوا انہیں حسد ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی یہ بات تو ہم بار بار پڑھتے آ رہے نا کہ انبیاء کا تویس اسلا بنی اسرائیل میں جاری رہا مگر اب آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخف فرمایا یہ حسد ان کو ہو گیا اور اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر لی چنانچہ لکھا ہے حسد کے مارے جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر بیٹھے اس کی تفصیل کیا ہے تفصیل یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جبریل نے غلطی کی ہے جبریل کو آنا تو تھا بنی اسرائیل میں کسی کے پاس ہی چلے گئے بنی اسماعیل کے پاس یہ غلطی جبریل نے کی جب انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائیں حب دنیا کی وجہ سے آخرت کو فراموش کیا حق کو جانتے بوشتے جھٹلایا تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے اور جب وہ اندھا ہوتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ کے فرشتے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلے گیا معاذ اللہ یہ ہے تذکرہ ان کے حوالے سے اور یہاں ایک اہم بات بھی آئی کہ جبریل نے اگر قرآن نازل کیا تو کس کے حکم سے نازل کیا اللہ کے حکم سے اور کہاں نازل کیا رسول اللہ کے قلب مبارک پر تو بتا دیا قرآن نے کہ جبریل بھی اللہ کی حکم کے پابند ہیں اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے تو انہوں نے جو اعتراض کیا یہ اعتراض کس پر چلا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ یہ ہر دھرمی اس قوم کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی گویا کہ اعتراض کرنا شروع کر دیا آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 98 کا مطالعہ کرتے ہیں ارشاد ہوا آئیے ترجمہ سمات فرمائیے سورہ البقرہ آیت 98 ارشاد ہوا جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کا تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا بہت سخت الفاظ اللہ نے اعتا فرمائے اللہ نے ڈیفینڈ کیا اپنے فرشتوں کو اور اللہ نے اظہار کیا اپنے غصے کا ایسے کافروں کے خلاف لکھا ہے آئیے تشریح میں دیکھتے ہیں اللہ کی کسی ایک فرشتے یا رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے مترادف کا مطلب برابر ہے توجہ کیجئے گا یہود نے اعتراض کس پر کیا جبریل پر علیہ السلام اللہ نے جبریل کے ساتھ میکائل کا نام بھی لیا اور اپنے فرشتوں رسولوں کا تذکرہ بھی فرما دیا ایزا ہول اس پر ہم نے کیا لکھا اللہ کے کسی ایک فرشتے یا رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے کیوں پیغمبر کو یا فرشتے کو مقرر کون کرتا ہے اللہ جب کسی نے کسی ایک فرشتے سے دشمنی کی تو اللہ کے اس اختیار کو رت کیا جس اختیار کی بنیاد پر اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا تو گویا فرشتے سے دشمنی کس سے دشمنی ہو گئی اللہ سے دشمنی ایک پیغمبر سے دشمنی کس سے دشمنی ہو جائے گی اللہ سے دشمنی اسی زیل میں ایک اور بات ناظرین کرنا بہت توجہ سے سنیے گا قرآن ایک اورگانک ہول ہے اللہ اللہ کے کتاب اللہ کے رسول ایک اورگانک ہول ہے ان سب کو ماننا ان ٹوٹیلٹی ضروری ہے اس پر ایک بڑا قیمتی نکتہ ہے تشریح میں آئیے دیکھیں اللہ کے کسی ایک رسول یا حکم کا انکار اللہ کے انکار کے برابر ہے اللہ کے کسی ایک رسول یا حکم کا انکار اللہ کے انکار کے برابر ہے ایک فرشتے سے دشمنی اللہ سے دشمنی ایک رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی ایک رسول کا انکار اللہ کے انکار کے برابر ایک حکم کا انکار اللہ کے انکار کے برابر کیا مطلب پیغمبر کو مقرر کون کرتا ہے اللہ جس نے پیغمبر کو نہیں مانا اس نے اللہ کی اس اختیار کا انکار کیا جس اختیار کی بنیاد پر اللہ پیغمبر کو پیغمبر بنا کر بھیجتا رہا بسی conflicts عاری اسی طرح قرآن کی کسی ایک حکم کا کوئی انکار کر دے تو وہ گویا اللہ کی آثوریٹی کا انکار کر رہے اللہ ہی کا انکار ہو گیا اور ایک حکم کا انکار سارے حکموں کو رد کر دے رہے کہ مٹرادف ہو جائے گا کیوں جب اللہ کی آثوریٹی کا انکار کر دیا تو اس کے سارے احکامات کو اور اس کی ذات کو بھی رد کر دیا معاف اللہ ناظر کر آپ اتنی سخت بات اللہ نے فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِنِينَ جو اللہ کے فرشتوں اللہ کے پیغمبروں اور جبریل اور میکیل کے ساتھ دشمنی کے معاملہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے خلاف دشمنی کا اعلان فرما رہا ہے آئیے ناظرین آج کی آخری آیت کا مطالعہ کریں سورة البقرہ آیت ننانوے یعنی نائنٹی نائن ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے سورة البقرہ آیت ننانوے ارشاد ہوا اور یقینا ہم نے نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات اور ان آیات کا انکار نہیں کر رہے لیکن نافرمان یا نافرمانیوں کا تذکر آیا یہود کے زمن میں آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں نکتہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہود نے جانتے بوجھتے اللہ کی وعدے نشانیوں کا انکار کیا اور فاسق قرار پائے جانتے بوجھتے پڑھ آئے نا ان کی کتابوں میں بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھی مگر جانتے بوجھتے رد کیا تو یہ فاسق یعنی نافرمان قرار پائے ہیں ناظر کرام الحمدللہ صورت البقرہ آیت چورانوے تا نینانوے نائنڈی فورڈ اور نائنڈی نائن کا مطالعہ مکمل ہوا ہمیشہ کی طرح ایک نکتہ قرآنی معلومات کے حوالے ساپ کے خدمت میں رکھنا چاہیں گے آئیے دیکھیں آج کونسا نکتہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے لکھا ہے تذکر کا مطلب ہے آیات قرآنی پر سادہ انداز سے غور فکر کر کے نصیت حاصل کرنا تذکر کا مطلب آیات قرآنی پر سادہ انداز سے غور فکر کر کے نصیت حاصل کرنا ترجمہ تفسیر کا مطالعہ کیا جو بنیادی فہم حاصل ہوا یہ ہے تذکر یہ نسبتاً آسان ہے اگلے پرگرام میں ایک اور اسطلعہ آپ کے سامنے رکھیں گے مگر وہ اگلے ہی پرگرام میں پیش کی جائے گی آج تذکر تذکر کیا ہے سرسری غور فکر کرنا اور قرآن کے جو فیس ویلیو پر یا فیس پر کہنے جو قرآن کا میسیج ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک ایڈا گلانس جو قرآن کا میسیج ہمارے سامنے آتا ہے اس کو سمجھنا یہ تذکر کہلاتا ہے کچھ اور بھی ہے وہ آئندہ کے پرگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ناظرین کرام وقت ہوا ہے کچھ سوالات کا جو ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں اُبھرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون سے سوالات آ رہے ہیں سب سے پہلے سوال جی عمر آپ کے پاس کوئی سوال ہے آج یہ ذکر آئے کہ نبوت بنی اسرائیل سے شفٹ ہو کر بنی اسماعیل کے پاس آگئی تو اس میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے فیسے پر گوئے اعتراض کیا جا رہا ہے تو اس میں جہے وضاحت کر دیجئے جی نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی اس پر اعتراض ہوا اس حوالے سے کچھ اور وضاحت غالی میں شاید آپ کے دل میں یہ بات ہو کچھ آج ایسا بھی تو نہیں ہوتا یعنی ایسا آج بھی تو نہیں ہوتا یہود نے یہ کام کیا تو اللہ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے کیوں ایک رسول کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے سب کا انکار کر رہے یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے کر بنی اسماعیل میں دے دیا تو اللہ جو چاہے کرے فعال لما یرید اللہ کی شان ہے اللہ جو چاہے کرے اب اس پر جو اعتراض کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کے خیر بنا لے ناظر اکرام آج کے تناظر میں سوت کو کس نے حرام قرار دیا اللہ نے اب کوئی اس پر اعتراض کرے تو اپنے ایمان کے خیر منائے بے حیائی سے کس نے روکا پردے کا حکم کس نے دیا مال حرام سے بچنے کا حکم کس نے دیا غیبت سے بچنے کا حکم کس نے دیا یہ احکامات کس نے دیا اللہ نے اب کوئی اگر انکار کرے تو کافر ہو جائے گا اور کوئی اعتراض کرے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے بات واضح جی نوید بھائی آپ کا کوئی سوال نوید صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں آئی بی اے سے اس وقت بی بی اے کر رہے ہیں ماشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوال ہم نے دیکھا اس کے ابھی مطالعے میں کہ یہود کی آخرت کی غفلت کی جو وجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے تو اس سے کیا یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے لئے کوئی جد و جہد کرنا آخرت کی نفی ہے ماشاءاللہ آخرت سے غفلت کیوں پیدا ہوئی یہود میں دنیا کی محبت کی وجہ سے تو کیا دنیا کے لئے جد و جہد کرنا اس سارے حاصل سے اس کی نفی ہو رہی ہے بہت عملی سوال ہے ابھی تو آپ نے فیلڈ میں بھی جانا ہے بہت زیادہ پریکٹیکل لائف میں جانا ہے انشاءاللہ سوال یہ کہ کیا دنیا کے بالکل نفی ہے نہیں ایسا نہیں ہے رہنا ادھر ہے مگر فکر وہاں کی کرنی اور جب فکر وہاں کی ہو تو یہاں کا رہنا بھی عبادت بن جائے گا ابھی آپ لوگ سٹوڑنٹ لائف میں ہیں آج اس لئے علم حاصل کرنا ہے کہ کل حلال کمانے کے قابل بھی ہو سکیں تو وہ حلال کمانا بھی تک فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا کل انشاءاللہ آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے شادیاں ہو جائیں گی تو زوجین کے حقوق ادا کرنا بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنا کیا یہ دنیا داری ہے یہ دین کا تقاضہ ہے دین کا تقاضہ ہے صرف وصلہ کیا ہے دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں رہنا ادھر ہے جانا ادھر ہے یہاں کیسے رہے اس کتاب کے سائد علیہ اور صاحب کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وے اسوا کے مطابق تو پھر ہمارا کھانا پینا بھی سونا جاگنا بھی کمانا بھی کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا پھر وہ دنیا نہیں رہی گی بلکہ وہ دین کا حصہ بن جائے گا اس نقطہ نظر کی تبدیلی اصل میں یہ دین چاہتا ہے پھر یہاں رہ کر فکر وہاں کی ہوگی دیکھیں یہاں جو رہیں گے یہاں کے معاملات کریں گے مگر وہ معاملہ جب کتاب و سنت کے تابع ہوں گے تو وہ بھی آخرت کے جرسواب کا باعث بن جائیں گے جی تلہ آپ کے پاس کوئی سوال آیت نمبر 97 میں دیکھا گیا تھا کہ ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتا رہا ہے قرآن تو اس کا کیا مراد ہے ماشاءاللہ ایک تو آپ نے سوال بھی یاد رکھا اور آیت کا نمبر بھی یاد رکھا ناظرین کے نام یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم نوٹس بھی لیتے رہیں اور ہمارا ذاتی تعلق قرآن سے مضبوط ہو آیت نمبر 97 میں ذکر آیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل کیا اللہ اکبر ناظرین ایک پرگرام میں اشارتاً بات تو آئی تھی تھوڑا سے دوبارہ ہم دھورا لیتے ہیں قرآن کہتا ہے سورة الحشر کے آیت نمبر اکیس میں اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا گیا ہوتا تو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ جلال ہے قرآن کا کہ پہاڑ جیسی سخت شے پر بھی نازل ہوتا تو دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا کیا وہ قلب محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے نا بی بی حلیمہ سعادیہ کے ہاں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شق صدر کا معاملہ ہوا تھا نا سینہ اتھر چاک کیا گیا تھا اور میراج کی شبیہ واقعہ ہوا کہ وہ سینہ اتھر سے اس دل کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا تھا کیا وہ دل دل محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن کریم کے عظیم بوجھ کو نزول کے لیے اللہ نے چنا بھی اور تیار بھی کیا اور کیا وہ دل ہوگا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں پوری امت کا غم تھا کہ راتوں کو اٹھ کر امت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے اور قیامت کے دن سجدے میں ہوں گے اور امت کی شفاعت کی اللہ کے سامنے درخواست رکھ رہے ہوں گے تو یہ عظمت ہے رسول اللہ کی کہ آپ کے قلب اتھر کا بیان ہے کہ اس قلب اتھر پر اللہ کے حکم سے جبریل امین نے قرآن کو نازل کیا علیہ السلام ناظر اکرام بڑے قیمتی سوالات آئے الحمدللہ جوابات سے آپ کی تشفی امید ہے کسی درجہ میں ہوئی ہوگی آخری جو سیگمنٹ سمارے ہوتے پرگرام میں اس بس سے پہلے ہم حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کین باتوں سے ہم گزرے ہیں اپنے فہم اور سمجھ کے اعتبار سے حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی ہے اللہ سے محبت ہو تو بندہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اللہ سے محبت ہو تو بندہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے دوسری بات حب دنیا ہی گناہوں کی اصل وجہ ہے اسی میں ڈوبے یہود تو اللہ کی محبت بھی بھلا دی اور فکر آخرت کو بھی فراموش کر دیا اور موت کے لیے تیار نہیں رہتے تھے تیسری بات حسد اور تعصب انسان کو قبول حق سے محروم کر دیتا ہے کیا حسد ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو کون بتائے گا یہود کو کیا حسد ہو گیا تھا ہم اللہ کے چہیتے چنیوے لوگ ہیں ہاں ایک تو تھا نا ظرم تھا ہم اللہ کے چنیوے ہیں اور حسد کیا ہو گیا شفٹ جو ہاں شفٹنگ آف نبوت جو ہو گئی یہ بنی اسرائیل سے لے کر کہاں دے دی گئی نبوت بنی اسرائیل میں یہ حسد ان کو ہوا تو حسد اور تعصب انسان کو قبول حق سے محروم کر دیتا ہے ناظر اکرام اللہ ہمارے دل و دماغ کو کھولے اور ہمیں حسد تعصب اور اس طرح کی بری صفات سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ہم حق کو مانے بھی قبول بھی کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے حاصل کلام ناظر اکرام حاصل مطالعہ کے بعد آپ چلتے ہیں جائزے کی طرف اس تناظر میں کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہم کہاں کھڑے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہم اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ ایک حدیث آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی تھی ناظرین آپ کو شاید یاد ہوگی بہقی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملا نہیں چاہتا کیا ہم اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے کیا ہم اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہم مرنے کے لئے تیار ہیں آئے گی تو صحیح دو چار سال میں بھی آ جاتی ہے بچے کو بیس اکیس سال میں بھی آ جاتی ہے چاریس پچاس میں بھی آئی آئے گی ضرور جانا ضرور ہے کیا ہم مرنے کے لئے تیار ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں نمبر تین کیا ہم تلاش حق اور قبول حق کے لئے محنت کرتے ہیں بنی اسرائیل تو دنیا کی محبت میں ڈوب گئے حق کو کیا قبول کرتے ہیں حسد کا شکار ہو گئے کیا مانتے ہیں ہم جائزہ لیں کیا ہم تلاش حق اور قبول حق کے لئے محنت کرتے ہیں ناظر اکرام آخری دو باتیں گزشتہ سوال کا جواب آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں پچھل پرگرام میں سوال رکھا گیا تھا قرآن کریم میں پردے سے متعلق احکامات کن صورتوں میں آئے ہیں متعلق کیجئے کہ ان آیات کا اور جو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے پردوں کی باتیں کرنے شروع کر دی پردے پردے کی بات کرنے شروع کر دی یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ رب العالمین کے احکامات ہیں قرآن کی تفاصیر کھولیے مستند علامات کی تفاصیر کھولیے جن پر پوری امت کا اعتبار ہے اور پڑھئے کہ کیا لکھا ہے ان میں حوالے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے سورہ نور آیت نمبر اکتس عورتوں کو تفصیلات عطا کی گئے پردے کے بارے میں پھر سورہ احزاب آیت نمبر بتس آیت نمبر تینٹیس آیت نمبر تریپن آیت نمبر انسٹھ احزاب آیت تھرٹی ٹو آیت تھرٹی تھری آیت ففٹی تھری اور آیت ففٹی نائن نوٹ کر لیجے تفاصیر کا مطالعہ کیجئے پردے کے احکامات کی تفسیر آپ کے علمے آئے گی ناظر کرام آخری بات آج کا سوال آپ کے خدمت میں رکھتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ سودی لین دین پر قرآن کریم میں کیا ڈراؤہ دیا گیا ہے سودی لین دین پر قرآن کریم میں کیا ڈراؤہ دیا گیا ہے تلاش کیجئے اگلے پروگرام اس کا جواب آپ کے خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرن اللہ کو خوش رکھے ناظر کرام اسی کے ساتھ اجادت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ